ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی اور یہ ہماری آپ کے تین سال رہنا ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے تو ہمیں مت تن کرو اگر ہمیں تن کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انٹرینگ بجا دیں گے اس کے بعد اگر میں نے کبھی سنا تو میں خود کھڑا ہوکے ایک موری لسٹ نکالوں گا پاکستان جب سے بنائے آج تک ہی اور پھر آپ جواب دیں فیض امیل میں ہے فیض امیل تو بچارہ کھوٹی لائن ہے اس پاکستان کو برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو تباہ کر دیا اس پاکستان کو لوحان کر دیا پاکستان کو نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آپ میں اس بات میں کنونس روں کہ دیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسس ہے اس کو لگ لگ دیکھیں میں ڈی ایچے کے خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں گے فوج کو پلوٹ نہیں بانٹنے چاہیے جنرلوں کو پروپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے سکسٹی فائیب میں فیک جو ہے وکٹریو ڈیکلیئر کی وہ پوچھا آپ نے انہوں نے سیاچین ہارا آپ نے پوچھا ان سے انہوں نے کارگل ہارا آپ نے پوچھا وہی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کے کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس کا ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا بلکہ ٹینز اف تھاؤزنڈز اف بلینز اف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے اٹھاون سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کی ہے اور داستان کیا ہے اٹھالیس پینسٹھ اکاتر چوراسی اور نینا نوے کوئی آزاد کمیسن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان پانچ جنگ جنگوں کی ان کو علی کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف رسپیکٹ ہوگا تو اس کا سن جو ہے جھک جائے گا لیکن آج بھی یہ پوری پوری امپیونلی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے دفینس بجٹ کو کلین کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے قوم کی ہٹیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرامنسٹر صاحب نے آنے سے انکار چاہ دی اور چیف عبارمی صاحب تشریف لائے بیر کاپ رہے تھے پسینے ناکھے پہ تھے پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کٹ کر جس فوج کو مارا ہے جو فوج کو ہیلیکاپٹر لے کے دیئے ہیں جو فوج کو ہمیں ہماری جہاز لے کے دیئے ہیں جو توپے اور بلدو کے لے کے دیئے ہیں جب باشپائی صاحب نے اس بات کا گھلا کیا کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لہوٹ ڈیکلریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ ایڈونچر مس ایڈونچر کر کے میری پیٹ پر چھوڑا گھوکا گیا میں نے کہا اور اور میں نے میں نے کہا میں نے کہا بلکل باشپائی صاحب ٹھیک کہتے ہیں آپ بھی رب کہتے ہیں ہم بھی رب کہتے ہیں ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے جنرل باجبہ صاحب جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا آپ کو اور جنرل فیض جنرل فیض یہ اس تک کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے جواب بھی آپ کو دینا ہوگا پاکستان کے جمہوری نظام اور اخلاقیات کو پاؤں تلے رونتے ہوئے آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ پہلے آپ نے کراچی میں چادر اور چاردواری کے اپامال کیا رات کے وقت مریم نواز کے ہوتل کے کمرے کا دروازہ توڑا اور اب انہیں دھمکی دے رہے ہو کہ اگر وہ باز نہ آئی تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا میں خدای لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مضموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل کمر جاوید باجبہ جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سنگین جرم ہے جس کا آپ کو بہت جلد حساب دینا پڑے گا پانچ کا تولہ نظر آ رہا ہے جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہے ان کا سرغنا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھا جس نے اپنے آپ کو خودی پاکستان کا چیف آف آمی سٹاف اپوائنٹ کر لیا تھا میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے انہی کا چلایا ہوا ہے یہ سزا بھی انہی کے امام پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے اس لیے میرا یہ مقدمہ بلکل سٹینڈ نہیں کرتا نہیں کوئی مجھے طلب بھی نہیں کر سکتے خدا کا فضل ہے انشاءاللہ ہزار کرے بھاڑ میں جائے ان کے صرف فیض مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اس قسم کے ریفرنسوں کے سامنے جھکوں گا میں ان کے ریفرنسوں کے دھجیاں بکھیل کروں میں ایک 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 جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں فوج بھی میری ملک بھی میرا ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنہ سامنا کروایا جائے ہمارا آپس میں لڑائی کروایا جائے یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے کیونکہ وہ پھر سے میں پھر الیکشن تو یہ آپ جیتے نہیں سکتے جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف ختم کرو یہ تو کری نہیں سکتے لہٰذا پاکستانی فوج کو ان کے پر چھوڑو اس کو ان کے خلاف کرو میں یہ واضح کر دوں فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسرہ اٹھا کے اتنے بیگز لے کے میں نے باہر نہیں بھاگنا میں نے یہی مرنا ہے یہ پڑا امپورٹنٹ ہے میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا جاتا ہوں دیکھیں ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کرے کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو جو اگر ہماری فوج نانا ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو مضبوط اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کریں چاہیے اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں بلکہ یہ دونوں جو پرائیم منسٹر ایکس پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹ وہ سر زرداری اور نواز شریف ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کیے یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کا انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھی ڈان لیگز وہ ہندوستان کے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا وہ امریکلوں کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین اکانی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائیں یہ وہ لوگ ہیں اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا دیکھیں ہمیں یہ بڑا سمجھ نہ چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے اور میں آپ کو ہمارے دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی ہے ملکہ تین ٹکڑے ہوگا